ناظرین کیسے ہیں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی قابل میں فتح مکہ کی طرح آمد اور عام مافی کالان اور اگلے ہی دن جھولے جھولنے کے بعد پشتنی رو جاگی تو بوختی پاک کو نظریات اشکر دیا اور اب تین سو تیرہ بدری صحابہ کی طرح پر تین سو تیرہ بدری طالبان کیا مزاق ہے کہاں جانا سارے صحابہ جو قوت ایمانی اور صبر و تحمل سے لبریت تھے اور کہاں طالبان ملیٹین جن میں نہ صبر نہ حوصلہ نہ قوت برداش ناظرین آئیے مختصر سا ان کا معازنہ کرتے ہیں ناظرین اکرام کہاں بدر کا میدان اور کہاں قابل کا ائرپورٹ کہاں تین سو تیرہ جانسارے صحابہ اکرام اور کہاں تین سو تیرہ بدری طالبان مسلمان جانساروں کی تعداد تین سو تیرہ جبکہ کفار کا لشکر ایک ہزار ماہر جنگ جو مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹھ اور چھے زیرہ بکتر جبکہ کفار کا ہر جنگ جو گھوڑے پر سوار نیزوں اور ترواروں کی جھنگکار میں میدان میں آتا مسلمانوں کی طرح والا میدان جہاں ریت ہی ریت اور پانی کا ایک بھی کوا نہ تھا جبکہ کفار والے حصہ میں بہت سے ایک ہوئے تھے کفار کے لشکر میں نو سو پچاس پیدل اور ایک سو گھوڑ سوار جبکہ ایک سو ستر اونٹھ تھے عصر صاحب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو ایک اونٹ پر تین تین مسلمان سوار ہوتے تھے اور وہ بھی زیرہ بکتر کے بغیر نہ کوئی نیزہ نہ کوئی تلوار ہاں صرف ایمانی قوت ہوتی تھی ہاں ایمانی قوت کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ علی عمران نے خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بذر میں تمہاری مذر کی جب تم بالکل بے سرو سمان تھے اللہ سے ڈرو کہ تم موز کے شکر گزار بدیاں کے بذر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مذر کچھ اس طرح کی کہ بارش کے ذریعے ریتل میدان کو مسلمانوں کے لیے پختہ کر دیا اور پانی کے کوئے نہ ہونے کے سبب پانی کی کمی بھی بارش نے پوری کر دی ایک ہزار فرشتوں سے گہبی مدد کی وہ اس طرح کہ کفار کو مسلمانوں کے جہاں باز ایک ایک کی بجائے تین تین مقابل پر جس کے باعث وہ حوصلہ ہار کر یا تو راہے فرار اختیار کرتے اور میدان جانگ سے بھاگ جاتے یا پھر مارے جاتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی حضرت اللہ نے حکم دیا کہ مٹھی برخاک کفار کی طرف پھینکے اور اس مٹھی برخاک کو غضرت اللہ نے طوفان میں تبدیل کر دیا جس نے کافروں کے پاؤں کھیر دیئے اور ان کے آنکھوں میں گرد و گبار پڑھنے کے سبب ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ نظر نہ آتا اور اسی طرح جانور بھی بدک کر میدان جانگ سے بھاگنے لگے تو ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں بدی طالبان اور امریکن فور کی طرف طالبان بھی مکمل اسلح سے لیس اور بلڈ پروف جیکٹس پہنے ہوئے جبکہ قابل ائرپورٹ پر ایک مادے کے تحت انخلاطہ کا امریکن فوج کا کنٹرول اور بہم نہ لڑنے کا مادہ پہلے سے تحت تھا جب بدری طالبان ائرپورٹ میں داخل ہوئے کیا کوئی میدان بدر کی طرح لڑائی ہوئی دونوں طرف سے مبارضہ ہوا کیا دونوں طرف سے ایک ایک جنگ جو میدان بدر کی طرح میدان میں اترا اور انہوں نے آپس میں لڑائی کی ہرگز نہیں اب دوسرے ذاویہ سے دیکھئے تو کیا کوئی غیبی ہاتھ امریکہ کے خلاف طالبان کی مدد کو آیا جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے کیا بات کرتے ہیں طالبان کہاں جانے سارے صحابہ اور کہاں طالبان کیسی مشابیت اور کیسا مقابلہ کہاں بدر کا مدان اور کہاں قابل کا ائرپورٹ پس طالبان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی مدد کافی ہے کہ نیٹو اور امریکن افواج بیس سال پتھر چڑھنے کے بعد اپنے دل جگر اور سینوں میں پتھریاں بنا کر واپس چل دئیے اور قابل پورا من طریقے سے طالبان کے رحم و قرب پر احداث طالبان کو اسی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امریکہ کو شکست ہوئی اور جانی و مالی نقصان بھی ہوا اور مقصد میں نقامی اس کے علاوہ اور طالبان کی بیس سالہ جد و جہد اور کوشش کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی پسپائی کے سمان پیدا کر دیے اور طالبان کے لیے پورا من طور پر افغانستان کے پہاڑوں اور گاروں سے قابل میں واپسی ممکن بنا دی اب طالبان کی ذمہ داری ہے کہ قابل کا انتظام و انسرام سنبھالیں اور افغانستان کے عوام کے لیے کم از کم بنیادی سہولتے ہیں جن میں صحیح تعلیم اور خراک ہے ان کے بارے میں سوچیں اور ملک کے ذرائع آمدن کے طریقے ڈھونڈیں اور آپس میں قبائلی جنگ کو ترک کر کے افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یک جان ہو جائیں تو پھر بات بنتی ہیں مگر پشتون پشتون ہے قبائلی جنگ سے باز تو آ نہیں سکتا مگر دعا ضرور ہے کہ اب کسی طرح افغانستان میں امن ہو اور خوشحالی کا دور دورہ ہو کیونکہ پاکستان کی ترقی کا انحصار بھی ایک پور امن اور خوشحال افغانستان پر ہے ایسا افغانستان جس میں نہ داش ہو اور نہ طالبان جنگ جو بلکہ خالص مسلم افغانی ہو جو جنگ جدل اور باہمی رنجشوں کو ترک کر کے بھائی جارے کی فضاء میں بے خوف و خطر زندگی گزاریں اور یہی پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے اور افغانی عوام کے لیے بھی شکریہ